السلام علیکم ناظرین پروگرام ڈی چو کے ساتھ میں ہوں ناصر ٹینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی وطن عزیز کے خلاف پاکستان کے دشمن اناثر اور یہاں پر موجود ان کے کارندے ایک دفعہ پھر سرگرم ہوئے ہیں چونکہ ان کا مقصد وطن عزیز میں امن السلامتی کو نقصان پہنچانا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایک دن پہلے سانحے مچ کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر عالمی دہشتگرد کل ادم تنظیم دائش کے کارندوں نے کیارہ بے گناہ کارکنوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ زباہ کیا گیا ہے یہ شہید ہونے والے افراد مزدور تھے محب وطن شہری تھے ان کا کوئی قصور نہیں تھا جن کو دشتگردوں نے صرف فرقہ واریت اور امن السلامتی کو نقصان پہنچانے کے لئے ان کو انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا ہے دشتگردوں کے پیچھے بہارت اسرائیل اور پاکستان دشمن اناثر لو بھی موجود ہے خصوصاً بلوچستان میں بہارت کا اور دیگر اناثر کا اہم کردار ہے کہ وہ وہاں کے امن کو نقصان پہنچائے اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی دو ہزار یعنی دو ہزار بیس کے آخر میں بھی وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا آج اگر ہم کوئی تکی سانحے کی بات کریں تو وہاں پر کل جس صفاقی کے ساتھ دشتگردوں نے ان معصوم بچوں سے میں دیارہ افراد کو شہید کیا گیا ہے کیا ہے اس کے بعد ان شہدہ کے لوہہقین نے مغربی بائی پاس پر اس شہدہ کے جنازوں کے ساتھ درنے دیے بیٹھے ہیں اور دوسری اہم بات یہ کہ اس وقت سردی وہاں پہ سردی منفی ایٹ سینٹی گریٹ ہے اس کے باوجود شرکہ دو دن سے درنے دیے بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے سانیہ مجھ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سمیں تمام اہم شخصیات نے مضمتی بیان تو دیے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایف سی کو حکم دیا ہے کہ ان قاتلوں کو جلد عدالت کے کٹھرے میں لائے جائے لیکن وہاں موجود شرکہ دھرنے میں موجود شرکہ اور شہدہ کے لواحقین کا کہنا ہے کہ مضمتی بیان تو سب دیتے ہیں ہمیں ہمارا بیس سالہ پچھلے بیس سالہ اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہمارے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جو سلوک پیش آ رہے ہیں اس کا ہمیں یا ہمیں ان کا انصاف دیا جائے ان پر ہم آئے روز ہمیں تارگٹ کیا جاتا ہے آئے روز ہمیں شناختی کارٹ چک کر کے بسوں سے اتارا جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں سمیت خواتین کوئی اس علاقے میں محفوظ نہیں ہے دشتگرد ہمیں شناختی کارٹ چک کر کر ہمیں قتل کرتے ہیں اس کے باوجود صرف مضمتی بیان کافی نہیں ہے ہمیں عملی طور پر دشتگردوں کے خلاف کاروائی چاہیے یہ ان شرکہ کا کہنا تھا اور اگر ہم دیکھیں تو کوئیٹا میں ہزارہ برادشیہ کمیونٹی ہزارہ برادری کے خلاف یہ کوئی پہلی کاروائی بھی نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا پچھلے کچھ سالوں کے جو اہم واقعات ہوئے ہیں اگر صرف ہم ان پر نظر دوڑائیں تو دو ہزار ایک میں ہزارہ کمیونٹی کو علمدار روڈ پر ان کی ایک مسافر وین کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں آٹھ افراد شہید ہوئے تھے جس کی ذمہ داری کل ادم جماعت لشکر جنگوی نے قبول کی تھی دو ہزار اسی طرح دو ہزار تین میں سریاب روڈ پر بارہ ہزارہ پولیس کیڈٹس کو بس سے اتار کر شہید کیا گیا تھا جس کی بھی انہی کل ادم جماعتوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی دو ہزار اسی طرح دو ہزار ساتھ کو دو ہزار چار میں محرم الحرام کے جلوس میں دمہ کا ہوا جس میں ساٹھ سے زائد افراد شہید ہوئے دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ اسی طرح ہر سال مختلف واقعات وہاں پیش ہوتے پیش ہوتے رہے ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں یعنی جمعت الودا کے موقع پر فلسطینیوں کے حمایت میں نکالی جانے والی ریلی کو بھی تارگٹ بنایا گیا تارگٹ کیا گیا جس میں پچتر سے زائد افراد شہید اور ایک سو ساٹھ سے زائد افراد زخمی ہوئے اسی طرح دو ہزار گیارہ میں بھی پچاس سے زائد افراد کو شہید کیا گیا دو ہزار بارہ میں بھی بچالیس سے زائد ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بے گناہ محب وطن پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں اب تک زخمی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اب تک زخمی ہوئے ہیں ان سانحات سے دو ہزار تیرہ میں سب سے بڑا سانحہ پیش آیا جس میں ایک ہی وقت میں ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ برادر شیعہ ہزارہ کمیونٹی اسی طرح دو ہزار تیرہ میں سب سے بڑا سانحہ پیش آیا شیعہ ہزارہ کمیونٹی نے ایک ساتھ ڈیٹھ سو سے زائد لاشیں اٹھائی وہاں پر اور اس میں دو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے اور اسی سانحے کی بیس پر اس وقت کی وہاں موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اسلم رئیس سانی کو اسی بات پر مستعفی ہونا پڑا تھا اسی سانحے کے بعد لیکن اس کے باوجود بھی دشتگرد اب بھی وہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے دو ہزار چودہ میں اسی پچاسی سے اوپر افراد وہاں پہ شہید ہوئے اسی طرح دو ہزار سولہ میں بھی نوے سے زائد افراد شہید ہوئے یعنی اگر ہم صرف دو ہزار سے لے کے دو ہزار اکیس تک اگر ہم دیکھیں تو سنکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اسی لئے آج کے جو درنے کے شرکہ ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ صرف مزمتی بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ جب تک ان دشتگردوں کے خلاف دشتگردوں کے خلاف عملی طور پر جب تک کاروائی نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں خواتین تک کوئی ان دشتگردوں نے نہیں چھوڑا ہے ہمیں تعجب ہوتا ہے حکومت اور ان کے سیکیورٹی کے اداروں پر کی بلوچ صوبے بلوچستان میں کلادم جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اور دشتگرد دنسیموں سے تعلق رکھنے والے دندناتے پھرتے ہیں لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آئے روز ہمیں شہید کیا جاتا ہے اور ہمارے لئے صرف مزمتی بیان ہی آتے ہیں اب ہمارا مطالبہ ہے یعنی ان شرکا کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم خود یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس دشتگردی کی روک تھام اور ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے عدالت کے کھٹیرے میں ان کو کھڑا کرنے کے لئے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل لی جائے اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو سکے کہ اب واقعا دشتگردوں کے خلاف کوئی کاروائی ہونے جا رہی ہے ان کا دوسرا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح وزیرستان میں پاک آرمی نے دشتگردوں کے خلاف کاروائی کی ہے اسی طرح کا بلوچستان پورے بلوچستان میں دشتگردوں کے خلاف ان کی نیٹورس کے خلاف خصوصا دائش اور کل ادم جماعت لشکر جنگوی اور دیگر کل ادم جماعتوں کی جو نیٹورس سے ان کے خلاف برپور کاروائی کی جائے اسی درنے کے حوالے سے سابق وزیر قانون بلوچستان جناب آغا محمد رضا صاحب بھی میڈیا سے گفتو کر رہے تھے تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور شرکہ درنے کا کیا کہنا ہے اور ان کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے چونکہ آغا رضا صاحب جو کی سابق وزیر قانون یہ کل سے شرکہ کے ساتھ ہے اور درنے میں موجود ہیں تو آئیں سنتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتو میں کیا کہا تو مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائیں اور ایک آزاز جیدوشی کمیٹری وہ تشکیل دیں اور ہمیں ہمارے بائیس سالوں کا حساب چاہیے ہمیں ہمارے مختولین کے خون کا حساب چاہیے اور جتنے بھی قاتلین ہیں ان کے سرپرستی کرنے والے اور ان قاتلین کی فنڈنگ کرنے والے اور ہر طرح سے جو ان کے سہولت دار ان سب کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور ایک اور بات کے یہی ہزارہ چاؤن میں ایک واقعہ رنما ہوا within no time پندرہ بے گناہ جوانوں کو گرفتار کر کے ابھی تک ان کے مقدمہ چل رہا ہے اور یہاں آفیسرز کو معتد کر دیا گیا بائیس سالوں سے ہم ناشے اٹھا رہے ہیں تین ہزار سے زیادہ یا قبرستان آپ کے سامنے ہے آپ ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھئے زمین کم پڑ گئی ہے ہمارے پاس لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی کونسا ایسا در ہے جس پہ ہم نہیں گئے اب بھی ہمیں جوڈشری سے یہ امید ہے کہ شاید ہماری شنوائی ہو ایک آزاد جوڈشری کا قیام اور ہمارے قاتلین کا عبرتناک انجام یہ ہے ایک انتہائی سادہ سا ہمارا مطالبہ جو کہ وفاقی حکومت سے ہے کیونکہ نہ ہے صوبائی حکومت سے ہم کوئی مطالبہ نہ کبھی کیا ہے نہ کریں گے تو ناظرین یہ تھے جناب سابق وزیر قانون بلوچستان جناب آغا رضا صاحب اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزہ نکار جناب نادر بلوچ صاحب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی دیکھیں کوئٹا میں جو ایک واقعہ پیش ہے مچ میں وہ انتہائی قابل مضمت بھی ہے اور یہ میرے خلال میں فرس ٹیم نہیں ہوا اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے بھی واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شنافت کر کے اور اس کو مسئلے کانا یا فرقوانا بنیاد پر کیا گیا جس کا پہلے اس طرح کے واقعات کی مثال نہیں ملتی کہ آپ دیکھیں کہ کسی کے آنکھوں پر پٹیاں بادی گئیں اور ہاتھ رسیوں سے باندھ کر گردن کے پیچھے سے قتل کیا جائے یہ بہت ہی اندوناک واقعہ ہے اور سیکیورٹی ادارے ریاستی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مددر حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ صورتحال جو پہلے بھی اس کے بارے میں نشان دیکھی جاتی رہی ہے کہ دائش کو جو ہے افغانستان میں پہنچا دیا گیا اور دائش کے وہاں پر بقیدہ سلپنگ سیلز بنا دیا گیا اور یہ افراد اس وقت سرد کے آر پر موو کر سکتے ہیں اب یہ واقعات صرف آپ اس کو کوئیٹا کے حد تک نہ دیکھیں یہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پھیل سکتے ہیں پشاور میں بھی ہو سکتے ہیں اور جگوں پر بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو فوری طور پر اس کو نوٹسلینا چاہیے اور اس کے اوپر بقاعدہ ورکنگ انہیں چاہیے کہ یہ کہاں سے پینٹریٹ کی ہے کون سے گروپ ہیں بلوچستان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ تین طرح کی دہشتگردی ہے ایک وہ ہے جس کو جند اللہ کہتے ہیں جو عموماً سرالپار کاروائیاں کرتے ہیں دوسرے بی ایل اے جو دہشتگردی کی کاروائیاں جو ہیں وہ لسانی بنیاد اوپر اور برخصوص پنجابی افراد کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر یہ حملے کرتے ہیں ایف سی الکاروں پر اور تیسے یہ مسئلے کانا ہے جس کو آپ کو فرقہوارا نہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں اب دائش کا انصر جو ہے وہ نیا سامیہ ایسے پہلے ہمیں دیکھا کہ لشکال جھنگ بھی ایک کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ وہ کوئٹا میں اور دیگر شہروں میں اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہے ہیں تو ناظرین یہ تھے سینئر صحافی و تجزہ نکار نادر بلوج صاحب ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لئے وقت نکالا تو ناظرین جیسے ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ کوئٹا کا ثانیہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اسی طرح آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئٹا میں آئے روز ثانیہات ہوتے رہتے ہیں تو لہٰذا دشت کردوں کے خلاف جب تک عملی کاروائی نہیں ہوگی اور حکومت اور دیگر سیکیورٹی اور ذمہ دار ادارے جب تک ان کے خلاف عملی طور پر کام نہیں کریں گے کوئٹا بلوچستان اور ملکی دیگر علاقوں میں بھی امن و امان کی بحالی ممکن نہیں ہے مزید یہ کہ ملکی اور بین الاقوامی خبروں اور تجزیوں سے آگاہ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام ڈی چوک اب اجازت دیجئے ناصر رینچن کو خدا حافظ